بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی نیو ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ خیرت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت پیارا سا راؤنڈ نکلینڈ کے لئے ایک نیو ڈیزائن شیئر کرنے لگویورز یہ ڈیزائن سوشل میری پر بہت زیادہ ان ہے اس کے لئے کہ سب سے پہلے میں نے ایک پیپر کے اوپر چار انچوڑائی اور ساڑھے پانچ انچوڑائی میں ایک سکوئر باکس ڈوا کر لوں گی سکوئر باکس بنانے کے اندر اس کے اندر بہت پیاری سی راؤنڈ نکلینڈ ہم لوگوں نے ڈوا کرنی ہے اب اس راؤنڈ لائن کے نیچے مزید دو انچ کے فاصلے پر ایک لائن اور ڈوا کریں گے یعنی ہم دو گل یہاں ڈوا کرنے لگے ہیں اس ویسے بھی یہ ڈبل گل ہے اس کے اندر دیکھیں میں دو دو انچ کے فاصلے پر ایسے انچوڑے پاس پاس رکھتے ہوئے پہلے دو انچ پر ماہ کر لوں گے پھر اس کو اوپر سے ڈوا کر کے ایک لائن کی ایسے صورت بنا لوں گے اس طرح سے پھر اس کو ڈوا کریں گے تو ایک کمپلیل لائن اس طرح سے کریٹ ہو جائے گی اب اس کے لئے جو مزید آدھا انچ کے بعد ہم اس کو کٹ کریں گے تاکہ اس میں اندر کتر جانے کے لئے مارجن ہمارے پاس آجائے اوپر کپڑا نہیں ہے یہ پیپر نہیں ہے لیکن میں اس کو یہاں جوائن لگا کے کمپلیل کر لوں گے دیکھیں ہم انہیں کمپلیل کر لیے اب اس کو بنانے سٹارڈ کرتے ہیں لپس میں نے آلیڈی بنا کر تری چھے کپڑے سے تیار کر لیے آپ بھی چاہیں تو سیم کپڑے کی بنا لیں میرے پاس سیم رائیڈی والی شیٹ ہے تو میں نے شلوار کی بچے کو اپنے سے لپس بنائی ہے تین انچ میں اور سوا تین انچ میں دو طرح کے پیسز میں نے کٹ کی چھوٹا پیس اندر رکھا اور بڑا پیس باہر نیکلائن کے درمیان میں میں نے بلکل میڑ کا نشان گیا کہ سب سے پہلا پیر میں نے وہی لگایا ہے بالکل اس طرح سے اس کے بعد ہم آدھے انچ کا گیپ چھوڑیں گے اور ہر آدھے انچ کے بعد اس طرح پیرز بناتے جائیں گے اور یہاں پر لگاتے جائیں گے اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر آئیں ہوئے پہلے تو آپ میری ویڈیو کو واش کریں تو سب سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے پیٹن کو ضرور پریس کر دیں تک کہ ہر آنوی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے میری چینل پر آپ کو بہت پیاری پیاری اور کارامد ویڈیوز ملیں گی انچہال جس سے آپ کو بہت کچھ سکھنے کا موقع ملے گا دیکھیں اس طرح سے میں نے اپنے پہلے ہاف سائٹم کمپلیٹ کریں گے نیک لینڈ کی دوسری ہاف سائٹم اس کو بعد میں بنائیں گے ایک اور پیاری لگانے کے بعد ہماری ہاف سائٹ یہاں کمپلیٹ ہو جائے گی اب اس سانگوں کو میں بیک لے جاؤں گی ویورز واپس اور اس سائٹ کے جو ہاف لائن ہے اس کو میں کمپلیٹ کر لوں گی دیکھیں اس طرح سے پہلے لینڈ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد میں اس کے بلکل سامنے والے سائٹ کے اوپر آدھن جگہ چھوڑتے ہوئے جو نشان میں نے مارک ہے اس کے بلکل پیرز ہو رکھتی جاؤں گی پیرز کے بلکل سامنے سامنے یہاں پر میں اگین پیرز لگاؤں گی لپس کی جو شیپس میں لگا رہی ہوں اس کے لیے درمیان میں میں بلکل چھوٹا سا ٹو پوائنٹس کا میں نے گیپ رکھا ہے موتی لگانے کے لیے یہاں پر موتی کو ایڈ کرنے میں اس کا گیپ یہاں پر رکھتی جاؤں گی اس طرح سے غور کرنے کے بات یہ کہ جب اوپر والی لپس میں نے لگائی ہیں تو درمیان میں سب آدھا ہاتھ ہیں جو گیپ ہے اس کے سامنے شیئر میں کوئی گلائی چھوڑی ہو جاتی ہے ان کے جگہ زیادہ بڑی ہو جاتی ہے دین ہمیں یہاں پر اینچینج کا گیپ بھی لینا پڑتا ہے تو آپ نے خبرانہ نہیں ہے بلکل ان پیرز کے سامنے آپ پیرز لگائیں گے تاکہ جب ہم ان کو موتی سے ایڈجسٹ کریں تو یہ بلکل آمنے سامنے ایکریٹ آئیں میں نے اس کے ناپ سے گلہ اس کے ساپ سے کٹ کے بڑا اور اس کو میں نے کمی شرٹ کے اوپر ڈائکلی پیس کر لیا ہے اور میں اس کو دیپ کٹ سے لگاؤں گی اب کسی بھی فیبرک گلو کی مدد سے سٹک گلو لیں یا یوہو لے لیں کلاسک گلو لیں اسے آپ ہلکی ہلکی سے لگا کے اور اس کو یہاں پر بلکل اس طرح اوپر فولڈ کرتے جائیں گے تو آئرین کر کے یہاں ریڈی کر لیں گے بس یہاں تک ہمارا ہاپ گلہ بن کے ریڈی ہو جکے ہے اور آپ کو میرے ویڈیو پسند آگے ہوئے اس کو لائک کر دیں اب اس گلے کو ہم یہ جو ہم نے پہلے سے گلہ ریڈی کیا ہے پیپر کو اس کے اوپر بلکل ہاپ آف انچ کے فاصلے کے اوپر جو ہم نے لائن مارک اس کو پہلے سے اس کی باؤنڈی کو رکھیں گے اس طرح سے پہلے سیٹ کر کے چیک کر لیں کے بعد میں آپ پینز لگا دیں گے اور پینز لگانے کے بعد اس کو ہم ٹاپ سٹیچ لگائیں گے بلکل اوپر ٹاپ پر کنارے پر اس طرح سے پہلے میں پہلے کنارے کا ٹانکہ لگاؤں گی اس طرح سے اس سینا بہت زیادہ آسان ہے آپ کو کسی مشکل کے سامنے نہیں کرنا اس کو بہت ایزی لی بنا لیں گے یہاں آپ نے خاص خیال یہی کرنا ہے جس لائن کو ٹانکہ چلا کے آپ نے تمام لپس لگائیں اسی لائن کو آپ نے فالو کرنا اس کے اوپر کنارے کو رکھنا کہ وہ لائن آپ کی باہر نظر نہ آئے بلکہ اس گلے کی باؤنٹری کے نیچے یہاں سے وہ دب جائے اب میں نے شرٹ میں سے بچے گئے دیکھیں ساڑھے تین انچ چوڑی میں نے پٹی لی ہے چوڑا گلے کی نیکلائن روپے سے میں نے شو کرنی ہے دو پیسز کو میں نے آپ اس میں جوائنٹ کیے جوڑ کو میں کھول دوں گی اب شرٹ کو الٹا رکھتے ہوئے اس کے پٹی کو دبل کریں گے اس طرح سے اور تمام گلے پر اس کو ہلکا سا کھچاؤ دیں گے اس گلے کو ڈھیلا رکھیں گے اور پٹی کو کھینچ کر رکھیں گے اور پورے پاؤں پاؤں کے فاصلے کے ساتھ اس کے اوپرم ٹانکہ چلا دیں گے یہاں میں نے پٹی کو کھینچا پر گلے کو ڈھیلا رکھا ہوئے اور اس طرح سے پورے گلے پر میں اس پٹی کو اس طرح سے یہاں گھوما دوں گی بس یہاں تھوڑا سا آپ نے کیئر فولی کام کرنی ہے کیونکہ پیپر ہمارے نازک سے ہے کیونکہ سخت ہے اور اوپر لپس لگی نہیں ہے ہم تھوڑا زور سے ہاتھ لگے گھوما دیں گے وہ پھٹ جاتا ہے تو آپ نے اس سے تھوڑا سا آوائیڈ کرنا ہے اسے سوفٹ ہینڈڈ اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے اور بس دیکھیں اسی پٹی کو میں اوپر کے طرف فولڈ کر دوں گے تو یہ پون ہے اسی پٹی اسے ہمارے چوڑی یہاں بنے گی اب میں اسے بلکل کنارے کے اوپر ٹانکہ لیتی جاؤں گی بس یہاں پٹی بلکل ریڈ ہو جائے گی تمام ایکسٹر ہمارے دھاگے اور جو فیبریک ہے وہ اس کے اندر کے طرح یہاں فولڈ ہو جائیں گے یہاں میں ٹاپ سے لگا کر اس گلے کی آوٹلائن کو اس طرح سے شیپ یام مینٹین کر لیں گے گلہ مارشلہ بن کے بہت پیار ایڈیو ہو چکے اس کے اندر میں نے لپس کی اندر جو گلہ بنے میں نے اس اندر پرلز بھی ایڈ کر لی ہیں اس سے بہت پیار سے گلہ بن کے ہمارے ایڈیو ہو چکے مجھے امید ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے ہوگا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا خوش رہیں اور خوش یہاں بانٹیں اللہ حافظ مجھے امید ہے مجھے امید ہے